نمسکار کیسے ہیں آپ فکر آپ کیوں میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نشان چطوپیدی شروعات کرتے ہیں اس وقت فکر کی بڑی بڑی خبروں کے ساتھ رائے برلی اسے سانسد بنے رہیں گے راحل گاندی وائیناٹ سوپ جناب رڈنگی پریانگا گاندی وائیناٹ سیٹ چھوڑنے پر بولے راحل گاندی دونوں سنسدی اکشیتروں کے دو دو سانسد ملنے جا رہے ہیں کو دو دو سانسد ملنے جا رہے ہیں راحل گاندی نے یہ کہا اور لوگ سبا سپیکر پد کے لیے بی جے پی اتارے گا اپنا امیدوار سیوگیوں کو ڈیپٹی سپیکر کا پد سمبب ہے سوتروں کے والے سے خبر راجنات سنگھ کو سیوگیوں اور بپکشنے بات کرنے کی ذمہ داری چھبیز جون کو پی ایم سدن میں امیدوار کے نام کا پرستاب رکھیں گے سوتروں کے والے سے خبر اور ستائیز جون کو لوگ سبا اور راج سبا کے سیوگت ستر کو سمبودت کرے گے راشپتی راشپتی کے بھیباشن پر پی ایم موڈی دونوں سدنوں میں جواب دیں گے دو جولائی کو لوگ سبا اور تین جولائی کو راج سبا میں سمبودت اس سب کے بیچ میں بڑی خبر ہے پروٹیم سپیکر کے لیے تین نام سامنے آئے گے فگن سنگھ کو لستے رادہ موہند سنگھ بردھری مہتاب کا نام سامنے آیا اور راشپتی دروپتی مرمو پروٹیم سپیکر کو شپت ملائیں گے اور پردھان منتری بودی کل وانہ نسی کا دورہ کریں گے پی ایم کسان یوجنا کی سترہوی کشت وانہ نسی سے جاری کریں گے نو کروڑ چھبیس لاکھ کسانوں کو ملے کا بیس ہزار کروڑ کا لاپ اور بڑی گبر مڑی پور پر گرہ منتری امین شاہ کی ہائی لیول میٹنگ گرہ منتری نے ہنسہ کرنے والوں کے خلاف سا کاربائی کی نردیش دیئے ہیں اس سب کے بیچ میں ویدان سوا چناف کی تیاریوں میں جوٹی بی جے پی چار راجوں کے ویدان سوا چناف پر بھاری گھوشت کیے گئے ہریانہ کے لیے دھرمیندر پردان بپ لپ دیو کو پر بھاری بنایا گیا مہراش میں بھوپیندر یادب اور اشنی ویشنو پر بھاری بنایا گیا جھار گھن کے لیے شیوراج اور ہیمنتہ بسوہ سرما جمہو کشمیر کے لیے جی کشن بریڈی پیپر لیگ کے خلاف بیہار میں بنے گا سخت قانون اس وقت کی بڑی خبر آگامی ویدان سوا ستر میں لائے جائے گا پرستاو سی ایم نتیش کمار نے پیپر لیگ کی بڑتی گھٹناوں پر نردیش دیا اور یکرین یود کے بیچ کل نورتھ کوریا جائیں گے پوتن کم جونگ کے ساتھ سینس ساجداری بڑھنے پر چرچہ کریں گے سال دو ہزار کے چوبیس سال بار پوتن کا پیونگیاں دورا اس سب کے بیچ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کور سٹوری ہماری آج کون کون سی ہیں دھیان سے دیکھیں فکر آپ کیکی کور سٹوری پہلی بڑی خبر جو اس وقت دکھا رہے ہم آپ کو اس ریپورٹ کی جانکاری دیں گے جس سے خلاصہ ہوا ہے کہ دنیا کی پانچ دیشوں میں پرمانو بم ریڈی ٹو اٹیک موڈ میں آ چکے ہیں کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ان سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو مشکل میں وہاں کی سینہ ویدرو کے موڈ میں ہے نیتن یاہو کے نے وار کیابنٹ کو بھنگ کر دیا تیسری خبر راہل گاندی رائے بریلی سے سانسد رہنگ کے پائیناٹ سے اکچناب لنے کی فیصلہ کیسے ہوا اندر کی خبر ہمارے پاس ہے کس نے سجاب دیا کیا کوئی ویرود بھی ہوا ایک اور بڑی خبر ہے چوتھی خبر پشتے منگال کے ریل ایکسیڈنٹ میں نو لوگوں کی موت ہو گئی سوال ہے کہ بولٹ ٹرین آنے والی ہے لیکن پیسنجر کی زندگی بچانے والا کبچ کا کیا اور پانچوی کبر نیت پیپر لی کا ماسٹر مائنڈ کیا بیہار کا سکندر ہے ہمارے پاس ایک نئی چانکاری ہے اس سب کے بیچ میں فکر آپ کی میں آج کی سب سے بڑی اور ایک ایسی بھی سپورٹک ریپورٹ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں جس نے پوری دنیا کی نیند رہا دی ہم جانتے ہیں اس وقت وشو میں دو مورچوں پر جنگ لڑی جاری ہے روس یوکرین یود میں کسی بھی دن پرمانو یود والا بناشک موڑا سکتا اس ویل ہمارے جنگ میں کسی بھی دن پوری دنیا کے علجنے کی نوبت آ سکتی ہے دونوں یود کسی بھی وقت تیسرا وشوید شروع ہونے کا کارن بن سکتے ہیں اسی بھی شکتی شالی دیشوں کے نیوکلئر بموں پار سٹاکھوم انٹرناشنل پیس ریسرچ انسٹیوٹ یعنی سیپری کے جوکانے والی ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سپر پاور دیشوں میں پرمانو بم بنانے کی ہوڑ مچی ہے یہ ریپورٹ دکھانے سے پہلے روس یوکرین یود میں تیز ہوتی پرمانو ہلچل سے فیک سو بیس سیکنڈ میں دیکھیں روس سے مل رہی ایٹمی چناؤتی پر نیٹو الیٹ موڈ پر ہے نیٹو چیف جنس سٹالٹنبرگ نے خولاسہ کیا ہے کہ نیٹو کی پورے یورپ میں پرمانو ہتھیاروں کی تیناتی کی یوجنا ہے برٹن نے نیٹو کے نیوکلئر مشن کے تہت چالیس وارہیڈ تینات بھی کر دیئے یعنی ایکٹیو نیوکلئر ویپنز کی تیناتی کو لے کر نیٹو کی تیاری پوری ہے روس کی بڑتی نیوکلئر ایکٹیویٹی پر یوکرین کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ادھیاکش اولیکزانڈر لائٹن انکو کا چونکانے والا بیان آیا ہے اوڑوں نے ڈر ظاہر کیا ہے کہ روس اگر یدھ ہارا تو موسکو کیو میں ٹیکٹیکل نیوکلئر بم داک کر تباہی مچا سکتا ہے روس کی نیوکلئر سممرین کازان برٹن کے قریب دکھی پشیمی میڈیا کے حوالے سے خبر ہے کہ کازان پرمارو پندوبی ہوانا پہنچنے سے پہلے سکوٹلینڈ کے پشیمی تڑ پر نظر آئی تھی پی ایٹ آئی جاسوسی ویمان نے برٹن کے قریب اس کی ایکٹیوٹی ریکارڈ کی تھی بعد میں برٹن کی اور سے بیان آیا کہ روسی پندوبی اس کے جل کشیتر سے کافی دور تھی لیکن روس کا یہ قدم یکرین کی مدد کرنے کے لیے یوکے کو سیدھی چیتاونی تھی روسی نیوکلئر سممرین کازان نے ہوانا کے تڑ پر پرمارو طاقت دکھائی فلوریڈا تڑ سے صرف ایک سو پچاس کلومیٹر دور روس نے کازان سے دمی مزالے لانچ کر کے امریکہ کو چیلنج کیا کازان 12 جون کو پانچ دیو سیے پرمارو یدھا بھیاس میں شامل ہونے کے لیے یہاں پہنچی تھی امریکہ نے کازان کے جواب میں گوانتناموں میں نیوکلئر سممرین USS Helena کی تیناتی کی تھی روس نے کچھ دنوں پہلے ہی بیلاروس کے ساتھ مل کر نیوکلئر ڈریل کی تھی دونوں دیشوں کی بیچ پرمارو یدھا بھیاس کا یہ دوسرا چرن تھا روس نے نیٹو دیشوں کے قریب نیوکلئر وار ایکسسائز کر کے بشم کو ایٹمی وارننگ دی تھی یہ حلچل اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ دنیا اس وقت پرمارو وناش لانے والے بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہے اور سیپری کی ریپورٹ کہتی ہے کہ پرمارو بم بنانے میں نو دیشوں نے تیزی دکھائی ہے ریپورٹ کے مطابق اس سمیں پوری دنیا میں کل پرمارو بموں کی زنگ کیا بارہ ہزار ایک سو اکیس ہے ان میں روس کے پاس پانچ ہزار پانچ سو ایسی پرمارو بم ہے امریکہ کے پاس روس سے کم ہے پانچ ہزار چوالس ایٹم بم چین کے پاس پانچ سو فرانس کے پاس دو سو نبی برٹن کے پاس دو سو پچس بھارت کے پاس ایک سو بہتر پاکستان کے پاس ایک سو ستر اسریل کے پاس نبی اور اترکوریا کے پاس پچاس پرمارو بم ہے چنتہ جنگ بات یہ ہے کہ اگر روس کے ایک طرف کر دیں تو نیٹو دیشوں کے پاس روس سے کہیں گناہ زیادہ پرمارو بم ہے سیپری دنیا بھر میں پرمارو بموں پر نظر رکھنے والی ایک چرچت سنستہ ہے بلکہ دنیا بھر میں پرمارو بم ہی نہیں دنیا بھر میں جو ڈیفنس ہے اس کو لے کر اپنی نظر رکھتی ہے یہ سنستہ اب ذرا کچھ فیکس دیکھیں سیپری کی ریپورٹ کے مطابق دنیا کے نبی پرسنٹ پرمارو بم صرف روس اور امریکہ کے پاس ہیں اور وہ پوری دنیا کو گیان دیتے ہیں سوچئے کل بارہ ہزار ایک سو اکیس پرمارو بموں میں سے نو ہزار پانچ سو پچیاسی پرمارو بم سین زخیرے میں رکھے گئے ہیں سوچئے دی آر ریڈی ٹو اٹیک دوسرا تین ہزار نو سو چار پرمارو بم میزائلوں اور لڑاکو ویمانوں میں ہائیلرٹ موڈ پر ہے اگر یہ میزائلوں یہ سائلوں اور فائٹر پلینز میں ہیں تو اس کا مطلب کبھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں جو سال دو ہزار تئیس کی تلنا میں ساٹھ حد اک زیادہ ہیں اس کی ضرورت کیوں پڑی اس میں امریکہ کے سترہ سو ستر پرمارو بم کیا یہ کہہ سکتے ہیں یہ ریڈی ٹو اٹیک ہیں روس کے سترہ سو دس پرمارو بم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریڈی ٹو اٹیک ہیں فرانس کے دو سو از سی یوکے کے ایک سو بیس چین کے چوبیس پرمارو بم ریڈی ٹو اٹیک موڈ پر تینات ہیں کہاں کہاں سوچئے ذرا چین کے بارے میں پرمارو بموں کو لے کر کیا تیناتی کو لے کر ایسی جانکاری پہلی بار سامنے آئی ہے سب سے بڑی بات ورش دو ہزار تئیس میں چین کے پاس چار سو دس نیوکلیو وار ہیڈ تھے دو ہزار چوبیس میں یہ سنکھیہ بڑھ کر پانچ سو ہو گئی ہے چین کی یہ تیاری تب ہے جب وہ لگتا تائیوان تائیوان سے سمندر اور آسمان کے راستے گزپیٹ کی کوشش کر رہا ہے اور تائیوان پر تائیوان پر قبضے گرادے سے امریکہ تک امریکہ تک سے اُلد جانے کا خطرنا گرادہ رکھتا ہے لیکن اب ایک ایسا ملک جس کی نیتی ید نیتی اس کے پردھان منتری کو گھیڑتی جاری ہے ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کی نیتن یاہو اس وقت تو اپنی ٹیم کے ساتھ گھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تصویر میں لیکن سچا ہی یہ ہے کہ واقعی میں ان کی اپنی ٹیم نے ان کو گھیڑ لیا ہے روس نیٹو میں فرمانو ید کی نوبت ہے تو اسرائیل حماس جنگ میں نیتن یاہو کی مسئیبت اپنوں نے بڑا رکھی ہے ایسی خبریں کی ناراض سینہ نیتن یاہو کے خلاف مورچہ کھول سکتی ہے تیل عویب کی سڑکوں پر نیتن یاہو کے خلاف آئے دن ویروب ہو رہا ہے آئی سی سی سے نیتن یاہو پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے وہ اپنوں سے ہی چوتر فاکرے ہوئے ہیں یہ ریپورٹ دکھانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ نیتن یاہو کا سردرد حماس کے ساتھ ساتھ ہزباللہ نے بڑا رکھا ہے ہوتی تو ہے ہی اور اسرائیل کی سینہ ہزباللہ کے خلاف آل آؤٹ وار کے موڈ میں دکھشنی لیبنان میں اسرائیل نے ائر سٹرائک کی پن پوائنٹ اٹیک کے بعد بھی شاناغ لگی اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے ہزباللہ کے ٹھکانے تباہ کی اسرائیل نے ڈرون سے بھی لیبنان میں حملہ کیا اس ڈرون اٹیک میں تجور علاقے میں کار سوار ہزباللہ کے دو لڑاکے مارے گئے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں ہزباللہ کے سینئر کمانڈر محمد احمد ایوب کی بھی موت ہوئی ہزباللہ نے اپنے کمانڈر کی موت کی پشتی بھی کی ایک ہفتے میں یہ دوسری بار ہے جب اسرائیل نے ہزباللہ کے دو ٹاپ کمانڈر کو مار گرایا ہے ایوب سے پہلے طالیب کی ائر سٹرائک میں موت ہوئی تھی اسی کے بعد ہزباللہ نے اسرائیل پر دھائی سو راکیٹ کی بوچھار کی تھی اسرائیل نے حماس کی طرح ہزباللہ کے خلاف بھی آسمان اور سمندر سے موچہ کھول رکھا ہے یارون علاقے میں ہزباللہ کے بیس پر حملہ کیا امارت میں چھپے ہزباللہ لڑا کے ٹارگیٹ کیے اسرائیل نے اعل امرہ میں بھی بھاری شیلنگ کی ہزباللہ نے اسرائیلی ائر بیس پر پلٹ وار کیا ماؤنٹ میرون میں بیس پر اٹیک کیا انٹی ٹینک گائیڈیٹ مسائل سے حملہ کیا ہزباللہ کے خلاف اسرائیل کی نیوی بھی اٹیکنگ موڈ میں آ چکی ہے اسرائیل کو امریکہ سے ملے نئے لینڈنگ کرافٹ کومی میوت ہائیفا پورٹ پر تیناد کیے گئے ہیں اسرائیلی لینڈنگ کرافٹ اب کومی میوت میں موچہ سبھالا ہے نہشون اور کومی میوت سے پورے لیبنان پر حملہ کرنا آسان ہوگا اس بیچ اسرائیل کی سینہ نے ہزباللہ کو سیدھی چتاؤنی دی کہا کہ میڈل ایسٹ میں تباہی ہزباللہ کی وجہ سے ہوگی ہزبالاللہ کی کچھ بھی اسرائیل کی شتاؤنی ہے ہزباللہ کی آقرم اکتہ سے اپنے ہاتھوں سے بھر باڑ کرا رہا ہے یڈھ کی چپیٹ میں مدھی پورو کا بڑا علاقہ آسکتا ہے ازرائیل کی سینا ہزباللہ سے سیدھی جنگ لڑنے کے لئے تیار ہے وہیں گازہ میں ازرائیل کی سینا نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس سے نیتنیہو پریشان ہے حماس اور ازرائیل کے بیچ بیٹے آٹھ مہینے سے جنگ جاری ہے اور ازرائیل کی سینا نے اب ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے ہر دن گیارہ گھنٹے کا یدھ ویرام ہوگا ہر دن گیارہ گھنٹے کا یدھ ویرام کا فیصلہ لیا گیا ہے یہ فیصلہ فلسطینی علاقے میں مانوی سائطہ پہنچانے کے لئے لیا گیا ہے سب سے بڑی بات سینا نے یہ فیصلہ خود سے لیا ہے نیتنیہو سے اس بارے میں بات تک نہیں کیا ہولڈ کریے گا یہاں پر اب تک کہا جا رہا تھا کہ نیتنیہو جو ہیں وہ سینا کے اس فیصلے سے خاصے نراز ہیں انٹرسنگ بات کیا ہے یہ فیصلہ تب لیا گیا ہے جب ازرائیل میں ایک دن میں سب سے زیادہ آئی ڈی ایف کے سینک مارے گئے ہیں اس کے 48 گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ لیا گیا وہی نیتنیہو نے آج ایک چوکانے والا فیصلہ لیا ہے انہوں نے 7 اکٹوبر 2023 کو حماس کے حملوں کے بعد 11 اکٹوبر کو بنائی گئی وار کیابنٹ کو اچانک سے بھنگ کر دیا اس فیصلے کے بارے میں بتاتے ہوئے نیتنیہو نے خود مانا کہ ان کی سرکار نے کئی ایسے فیصلے لیے تھے جن سے سینا اس احمد تھی آپ کو دھیانوں کا وار کیابنٹ میں کافی دنوں سے مدبھیج چل رہے تھے اسی وجہ سے کیابنٹ میمبر بینی گینٹس نے استیفہ دے دیا تھا انہوں نے عروب لگایا کہ ہوسٹیج ڈیل کو لے کر نیتنیہو کا رویہ غلط ہے اور نیتنیہو کے وجہ سے ہی حماس کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا نیتنیہو کی ڈینچن صرف سینا کی وجہ سے نہیں بڑی ہے ان پر اسرائیل کی جنتہ کا دباق بھی پڑا ہے اسرائیل کی جویش پیپل پالسی انسٹیوٹ کو تھنگ ٹائنگ مانا جاتا ہے اس نے ایک سروے کیا تو اسرائیل کے ساٹھ پرسنڈ ناگریکوں نے کہا کہ سرکار کو بندکوں کی رہائی کے لیے امریکی پریسیڈنٹ کے سی سوائے ڈیل کو مان لینا چاہیے جبکہ نیتنیہو اس سے انکار کر چکے ہیں اب سوال یہ ہے کہ چوتہ ارفہ دباق کے بعد کیا نیتنیہو کی قرصی خطرے میں نیتنیہو کے لیے راحت بس اتنی سی ہے کہ سینا کا ارادہ اب بھی ہماس کو پوری طرح سے قطب کرنے کا ہے اور صرف اس ایک لائن پر سینا اور سرکار کے وچار میل پھا رہے ہیں راہل گاندی کونسی سیٹ چھوڑیں گے پریانکا گاندی کس سیٹ سے سنسدی پاری کی شروعات کریں گے آج ان دونوں سوالوں کا جواب مل گیا راہل رائی بریلی سے سانسد بنے رہیں گے اور وائیناٹ سے استیفہ دیں گے وائیناٹ سے پریانکا گاندی اپچناب نڑیں گے کانگریس عدیقش ملکہ جن کھڑگے نے آج ہم خود اس کا اعلان کیا جاتے رہیں گے اور پریانکا وائیناٹ اگر جیتی ہیں تو ان کا دھیان وائیناٹ اور رائی بریلی دونوں پر آئے گا دونوں سیٹوں کے لے کر کھڑگے کے آواز پر آج لمبی میٹنگ ہوئی جس میں کھڑگے کے ساتھ سونیا گاندھی راہل پریانکا اور کیسی بینوں گوپال شامل کافی دیر تک چلی بیٹا کے بعد رائی بریلی اور وائیناٹ سیٹ کو لے کر فیصلہ ہو پایا گوشنا کے بعد میڈیا کے سامنے راہل نے پریانکا کو گلے لگایا اور وائیناٹ کے لیے شب کا اپنائی دی پارٹی نے یہ تئی کر دیا کہ راہل گاندھی جی اپنا رائی بریلی کا سیٹ رکھنا چاہیے رائی بریلی کا پرانا رشتہ ہے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان کو پھر سے ریپریزنٹ کروں گا مگر آسان نڈنے نہیں تھا مشکل نڈنے تھا کیونکہ جڑاؤ دونوں کے ساتھ پریانکا وائیناٹ سے چناؤ لڑے گی مگر میں بھی پیریوڈکلی وائیناٹ جاؤں گا اور جو وائیدے ہم نے وائیناٹ کو کیے تھے ان کو ہم پورا کریں گے کورانا رشتہ بھی ہے اور بیس سالوں سے میں نے کام کیا ہے دونوں رائی بریلی اور امیتھی میں تو وہ رشتہ تو کہیں مطلب کسی بھی طرح سے توٹ نہیں سکتا اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم دونوں ہیں اور بھائیہ کی میں مدد رائی بریلی میں بھی کروں گی اور جیسے انہوں نے کہا ہم دونوں رائی بریلی میں بھی ہم دونوں موجود ہوں گے اور وائیناٹ میں دونوں کو دونوں کو دو سانسد مل رہے ہیں سمپلسی بات ہے راہل کا یہ کہنا ہے کہ یہ کٹھن فیصلہ تھا یہ بہت کچھ بتاتا راہل گاندی نے وائیناٹ کے مقابلے رائی بریلی میں بڑے انتر سے جیت حاصل کیے وائیناٹ چھوڑنے کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے کیونکہ 1999 میں جب سونیا گاندھی امیتھی اور بیلاری سے چنا کرنی تھی تو دونوں جگہ جیتنے کے بعد انہوں نے یہی فارمولہ اپنایا زیادہ ووٹوں سے جیتنے کی وجہ سے انہوں نے امیتھی کو چنا تھا رائی بریلی میں راہل گاندھی نے 3,90,030 ووٹوں سے جیت حاصل کی وائیناٹ میں راہل گاندھی نے 3,64,422 ووٹوں سے جیت حاصل کی وائیناٹ اور رائی بریلی میں جیت کا انتر 25,608 ووٹوں کا رہا ہے آپ کو 10 پوائنٹس میں بتاتے ہیں کہ راہل گاندھی نے آخر رائی بریلی کو ہی کیوں چنا ہے دیکھئے سوچ ہے ایسا ہو سکتا یہ 10 پوائنٹس دیکھتے ہیں پہلا رائی بریلی لوگصبہ سیٹ گاندھی پریوار کا گڑ ہے تردیشنل سیٹ ہے 1952 سے آگے ڈیٹیلنگ ہم آپ کو دکھائیں گاندھی پریوار کے مکھیاں نے ہمیشہ U.P سے ہی راج نیتی کی پتہ راجیب گاندھی امیتھی اور پردادہ جوانہ نیرو لہاباد سے چناب لڑھتے رہے رائی بریلی سیٹ سے ماں سونیاں دادی اندرہ رائی بریلی کی جیت اس لحاظ سے بھی بڑی ہے کہ پریوار نے امیتھی کی کوئی سیٹ بھی حاصل کر لی سونیاں گاندھی نے سیٹ چھوڑتے سمیں رائی بریلی کی جنتہ سے کہا تھا کہ میں اپنا بیٹا آپ کو سوپ رہا ہوں پروار کے لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ راحل رائی بریلی کا پرتی ندھتو کریں پارٹی کے برش نیتاؤں کی بھی سلاح ہے کہ راحل رائی بریلی سیٹ اپنے پاس رکھیں سونیاں نے راحل کو سمجھایا تھا کہ یو پی کانگریس کے لیے بہت ضروری ہے اسی لئے انہوں نے رائی بریلی اپنے پاس رکھنا چاہتا کانگریس کی کیندری جناب سنچالن سمیتی کے ایک سدس سے نے بتایا کہ سی سی کی بیٹک میں یہی نرنے لیا گیا کہ راحل رائی بریلی لوگ سوا سیٹ پر بنے رہے رائی بریلی سے گاندھی پروار کا دشکوں پرانا نہ تارا انیس سو باون نائنٹین فٹی ٹو سے ہی یہ سیٹ گاندھی پروار کے پاس رکھی اس پروار کا کوئی نہ کوئی صدد سے یہاں سے چناب رہا اور جیتا انیس سو باون نائنٹین فٹی ٹو میں فیروز گاندھی پہلی بار اس سیٹ سے جیتے اس کے بعد نائنٹین فٹی سیون میں دوبارہ مہا سے جیتے اندرہ گاندھی انیس سو سرسٹ انیس سو اکتر اور انیس سو اسی یعنی تین بار رائی بریلی ہی سانسہ چلے گا لیکن اس کے بعد دوہزار چار میں سونیا گاندھی کے رائی بریلی منٹری ہوتی ہے وہ دوہزار چار سے لے کر اس عام چناب تک اس سیٹ کا پرتنیت تو کرتی نہیں دوہزار چوبیس میں کے چناب سے پہلے سونیا گاندھی راجزبہ چلے گئیں اور رائی بریلی کی مشال راہل گاندھی کے ہاتھوں میں تھی راہل کے نے پاروارک وراثت اور یوپی میں کانگریس کی جنے مضبوط کرنے کے ارادے سے رائی بریلی کو چنا لیکن سوال ہے کہ وائناڈ سے پریانکا گاندھی کو ڈیبیو کر آیا گیا اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے آئیے دیکھیں اسے وائناڈ سے گاندھی پروار کا جڑاو رکھنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پریانکا کو اتار کر کانگریس سے سندیش دیا کہ گاندھی پروار نے وائناڈ نہیں چھوڑا ہے ویسے بھی کانگریس کے خراب سمیہ میں دکشن نے ہمیشہ ساتھ دیا دوہزار انیس میں جب راہل گاندھی امیٹی سے ہارے تو وائناڈ سے ہی چناتی گاندھی پروار کے ذریعے ہی دکشن میں بھی پارٹی کا قلعہ مضبوط کرنے کی کوشش ہے یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وائناڈ آج کی تاریخ میں گاندھی پروار کے لیے سرکشن سیٹ ہے اب لوگ سوا میں اتر اور دکشن دونوں جگہ سے گاندھی پروار کا پرتنیدھتو دکھائی تے گا اس سب کے بیچ میں اب سوال ہے کانگریس نے لوگ سوا کی دو سیٹوں پر بڑا فیصلہ کر لیا ہے وہیں ایک فیصلہ سنسد میں سپیکر پد کو لے کر بھی ہوگا اس پر بی جے پی اب ایکشن موڈ میں سوطروں کے مطابق لوگ سوا سپیکر کے لیے بی جے پی اپنا امیدوار اتارے گی پردان منتری نریند موڈی نے خود سپیکر پد کے لیے کمان سمالی سپیکر کا پرستاو خود پی ام نریند موڈی رکھیں گے یعنی ٹی ڈی پی یا جے ڈیو کو بی جے پی سپیکر کا پد نہیں دے گی سپیکر پد پر عام سہمتی بنانے کے لیے راجنات سنگھ کو ذمہ دی گئی ہے ویسے اس بات ڈیپٹی سپیکر بھی ہوگا اپنے سیوگیوں کو بی جے پی یہ پد دے سکتی ہے حالانکہ کانگریس اور وپکش ڈیپٹی سپیکر کا پد اپنے لیے چاہتے ہیں ایسے میں راجنات سنگھ کو یہ ذمہ دی گئی ہے کہ وہ وپکش اور انڈیا کے سہیوگی دل دونوں سے بات کر کر اس پر عام سہمتی بنانے حالانکہ پہلے پروٹیم سپیکر چنا جائے گا اس کے لیے فیلحال تین نام سامنے آ رہے ہیں پہلا نام ہے فکڑن سنگھ کو لستے دوسرا رادہ مہن سنگھ اور تیسرا بھردھری مہتا ورشتہ کے آدھار پر ان میں سے کسی ایک کو پروٹیم سپیکر بنایا جا سکتا ہے راشپتی انہیں شپت دلائیں گے اور پھر نیم کی مطابق پروٹیم سپیکر پردھان منطری سمیت سبھی نرواشت سانسدو کو شپت دلائیں گے سپیکر کا چناف ہونے پر پروٹیم سپیکر ہانڈ اوور کر دیں گے حالانکہ یہ ورشتہ کے لحاظ سے دیکھیں تو لسٹ میں منسک بھائی مساوا اور کانگریس کے کے سوریش کا نام بھی شامن لیکن آپ فکر دیش میں ہر دن ٹرین سے سفر کرنے والے کرونوں مسافروں کی زندگی کی کیونکہ ایک بار پھر دیش میں بڑی ریل درگٹنائیں ہوئے ایک بہت بڑی ریل درگٹنائیں نو یادنیوں کی جان چلی گئی اور کئی خائل ہے پشبنگال کے نیو جلپائی گڑی کے پاس صبح قریب آٹھ بچ کر پچپن منٹ پر کنچن جنگا ایکسپریس کو مالگاڑی نے پیچھے سے ٹکر مار دی کنچن جنگا ایکسپریس ریڈ سگنل کے کارن روی دھاسا میں روکی ہوئی تھی اسی دوران پیچھے سے آ رہی مالگاڑی نے ٹکر مار دی ٹکر اتنی زبردست تھی کہ مالگاڑی کے انجن پر ایکسپریس ٹرین کا ایک ڈبا ہوا میں نٹک گیا باقی دو ڈبے بے پٹری ہو گئی ریلوے بورڈ کی چیئر پرسن اور سی او جیہا ورما نے حادثے کو مانویے بھول بتایا ہے انہوں نے کہا کہ مالگاڑی والے ڈرائیور کے سگنل کے اندیکھی کرنے کے ایکانوں حادثہ ہوا حالانکہ ٹی وی نائن بھارت ورش کو ریلوے سوطروں سے جو جانکاری ملئی ہے وہ حادثے کی کچھ اور وجہوں کی طرف بھی اشارہ کریں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کنچن جنگہ ایکسپریس حادثہ مانویے بھول ہے یا پھر تقنیقی خامی کیا روٹ پر ریلوے کے آٹوماتک سگنلنگ سسٹم میں قرابی تھی ٹوین حادثے میں آخر کہاں کس سے چوک ہوئی ان سوالوں کا جواب دیتی ہماری ایکسکلوزر کنچن جنگہ ایکسپریس وہ گھریے گھتی چل رہا تھا وہ آکے پجھے چل رہا تھا کنچن جنگہ ایکسپریس سولہ جون سبح سوہ آٹھ بجے اگر تلا سے روانہ ہوئی تھی ٹرین کو سترہ جون شام سات بج کر بیس منٹ پر سیالدہ پہنچنا تھا اس سے پہلے ہی ٹرین درگھٹنا کا شکار ہوگی ریلوے بورٹ کی چیئر پرسن اور سی او نے بتایا کہ مالگاڑی کے ڈرائیور نے سگنل کی اندیکھی کی کیا مالگاڑی کا ڈرائیور ہی حادثے کا ذمہ دار ہے پہلے آپ ریلوے بورٹ چیئر پرسن کا بیان سنیے پھر آپ کے سامنے درگھٹنا سے جڑی ایک نئی جانکاری رکھتے ہیں ہمارا جو ڈرائیور تھے جنہوں نے وہ سگنل کو ڈسریگارڈ کر کے آگے چلے گئے ان کی بھی جان چلی گئی ہے اور جو گارڈ تھے جو سب سے پیچھے کا ڈبا تھا کنچن جنگا کا ان کی بھی جان گئی ہے حادثے میں مالگاڑی کے لوکو پائلٹ اور اسسسٹن لوکو پائلٹ کے بھی موت ہوئی ہے ریلوے ستروں سے ٹی وی نائن بھارت ورش کو جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق پشم بنگال میں رانی پانی ریلوے سٹیشن اور چھتر ہارٹ جنگشن کے بیچ آٹومیٹک سگنلنگ سسٹم صحی طرح سے کام نہیں کر رہا تھا سوتروں کی مانے تو صبح پانچ بچ کر پچاس منٹ پر آٹومیٹک سگنلنگ سٹیشن میں خرابی تھی کنچن جنگا ایکسپریس صبح آٹھ بچ کر ستائیس منٹ پر رنگ پانی سٹیشن سے روانہ ہوئی اور سسٹم میں خرابی کے کارن رانی پترہ ریلوے سٹیشن اور چھتر ہارٹ کے بیچ رک گئی ریلوے ستروں کی مانے تو جس وقت یہ ٹرین حادثہ ہوا اس وقت اس علاقے میں کافی تیج بارش ہو رہی تھی سمباب ہے بارش کی وجہ سے جو لوکو پائلٹ تھا مال گاڑی کا وہ ٹرین کے لال بطی والا سگنل نہیں دیکھ پایا اور سگنل کو کراس کر گیا دوسری سمبابنا یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ اس علاقے میں صبح سے آٹومیٹک سگنلنگ سسٹم میں کچھ خرابی تھی جس کی وجہ سے مانوال سگنل سسٹم کو ڈرائیور کو پالو کرنی کے لیے کہا گیا جس سسٹم کو ڈرائیور صحیح طریقے سے پالو نہیں کر پایا اور یہ گھٹنا ہوئی یہی پر ٹرین ہاتھ سے کشکار ہوئی حالکی اسی ٹریک پر آگے کنچن جنگا ایکسپریس کھڑی تھی جس کے ڈرائیور نے سبھی نیموں کا صحیح طریقے سے پالن کیا کمار کندن کے ساتھ بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش کنچن جنگا حادثے پر ریلوے کا ایک انٹرنل ڈاکیمنٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابق حادثے میں مالگاڑی کے ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں کیونکہ آٹوماتک سگنلنگ سسٹم میں خرابی کے بعد اسے سارے ریڈ سگنل کراس کرنے کی پومیشن دی گئی تھی ریلوے کے سوتروں سے ملی جانکاری کی مطابق مالگاڑی کے ڈرائیور کو رانی پاترہ سٹیشن ماسٹر کی طرف سے ٹی اے نائن ون ٹو نام کا ایک لکھت آدیش دیا گیا تھا جس میں اسے سارے ریڈ سگنل کراس کرنے کیلئے منظوری دی گئی ریلوے کے نیموں کے مطابق اگر کسی لوکو پائلٹ کو ٹی اے نائن ون ٹو جاری کیا جاتا ہے تو وہ سارے ریڈ سگنل کراس کرنے کیلئے ادھکرت ہوتا ہے حالانکہ پوری دھرے جانچ کے بعد ہی اصلی تتھر سامنے آ پائے شام قریب پانچ بجے ریل منطری اشمنی ویشرف بھی دھرگٹنا ستل پر پہنچے حالات کا جائزہ لیا ایکسیڈنٹ سائٹ تک پہنچنے کے لئے انہیں بائیک کی مدد لینی پڑی گراؤنڈ زیرو کا نیرکشن کرنے کے بعد انہوں نے اسپتال جا کر بھی گھائلوں سے ملاقات کی اس بیٹ جیسا کی کسی حادثے کے بعد دیش میں اکثر ہوتا ہے ٹرین دھرگٹنا پر راجنیتی شروع ہو گئی ہے ویپکشی پارٹیاں خاص کر کانگریس کی طرف سے ریل منطری اشمنی ویشرف کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے ریل حادثے پر سوال پوچھے جا رہے ہیں اس تیفے کی مانگ ہو رہی ہے کانگریس سانسد راحل گانی نے ایکس پر لکھا ہے کہ آج کی دھرگٹنا اسی واسطہ وکتہ کا ایک اور ادھارن ہے ایک ذمہ دار ویپکش کے روپ میں ہم اس بھائیوے نظراندازی پر سوال اٹھاتے رہیں گے اور موڈی سرکار کو ان درگٹناوں پر جواب دے بنا کر رہیں گے کانگریس سدھیکش ملکہ جن کھڑگے نے بھی ایکس پوچ پر لکھا موڈی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ ہم اپنے سوالوں پر اڑے رہیں گے اور موڈی سرکار کو بھارتی ریلوے کیا پرادھک اپیق شاہ کے لیے جواب دے بنایں گے کانگریس سیتا شری نیواز نے ریل منتری اشنی بیشنف کا پرانا ویڈیو ایکس پر شیئر کیا اور لکھا ریل منتری لکھ کر تنس کا سا کانگریس کے ساتھ ٹی ایم سی اور آم آدمی پارٹی بھی حادثے پر بی جے پی سرکار کے خلاف عملہ ورہے لالوی آدھ پوچھ رہے ہیں کہ دیش میں لگاتار ہو رہے ریل حادثوں کے لیے نہیں ہے ابھی سارا فوکس ہونے چاہیے ریسکیو اور ریشٹوریشن پہ پیسنجر سیفٹی کے لیے بہت بڑا فوکس ہے کمپلیٹ فوکس ہے ریل حادث بکن پوٹالی پیرنٹلیس only you can see ریلوے at the time of inauguration کتنا بھی ریسورسیز ہے وہ صرف اور صرف اور صرف سیفٹی پہ لگاؤ کیوں کہتے ہیں سیفٹی نیور سلیپ اور ہمارے ریلوے کے لوگ سکشم ہے اچھلے دس برشوں میں ریل درگھٹناوں میں جو گردی ہوئی ہے وہ اس پش روپ سے کندریے سرکار کے کوپرد بندن کا اور اپیکشہ کا ریلوے کے معاملے میں اپیکشہ کا نتیجہ دکھائی دے رہا ہے میرا پردھان منتری جی اور ریل منتری جی سے دونوں سے گجارش ہے کہ ریل درگھٹناے اور ریل کی پوری بیوستہ چوپٹ ہو گئی ہے چرمرا گئی ہے ایک انسٹیٹیوشن پورے کا پورا کھترے میں آپ سے نیویدن ہے کہ اپنی نیتک سمیداری لیجے اور اپنے پت سے پوراً تسریفہ دیں اب آپ کے مند میں ایک سوال ہوگا کہ ٹوین ہاتھ سے روکنے کے لیے بھارتی ریل نے کس قوچ سسٹم کی شروعات کی تھی آخر وہ حادثہ روکنے میں ناکام کیوں رہا سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ قوچ سسٹم کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے ریلوے کا قوچ ایک آتوماتک ٹوین پروڈیکشن سسٹم ہے جسے بھارتی ریلوے نے ریسرچ ڈیزائن اور سٹانڈرڈ اورگنیزیشن کی مدد سے ڈیولپ کیا ہے اس سسٹم پر ریلوے نے برچ دوہزار بارہ میں کام شروع کیا تھا برچ دوہزار سولہ میں اس کا پہلا ٹوائل کیا گیا اور اب اسے پورے بھارت میں انسٹال کرنے کی تیاری ہے اگر کوئی ٹرین چالا کسی سگنل کو توڑتا ہے تو قوچ ایکٹیبیٹ ہو جاتا ہے قوچ سسٹم ایکٹیبیٹ ہونے کے ترند بعد ٹرین کے پائلٹ کو ایلرٹ پہنچا دیتا ہے اس کے بعد قوچ سسٹم خود ہی ٹرین کے بریکس پر کنٹرول کر لیتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں میں ایڈاس سسٹم ہوتا ہے قوچ کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ ٹریک پر کوئی دوسری ٹرین بھی آ رہی ہے تو وہ پہلی ٹرین کو روک دیتا ہے آسان شبدوں میں کہیں تو بھارتی ریلوے کے کسی ایک ٹریک پر ایک وقت میں ڈو ٹرین آ رہی ہیں تو قوچ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور دونوں ٹرینوں کو ایک دوسری سے ٹکرانے سے روک دیتا ہے لیکن دارجلنگ کے ریل ہاتھ سے محسا نہیں ہوا کیونکہ ریلوے بورڈ کی چیئر پسند جیہ ورما نے جو جانکاری دی ہے اس کے مطابق بھارت کے کئی ریلوے روٹ پر قوچ سسٹم ابھی انسٹال نہیں کیا گیا اور روٹ پر قوچ سسٹم لگ جائے گا اس سال جس تین ہزار کلومیٹر پر قوچ لگے گا اس پہ بنگال کا ڈلی ہاورا روٹ بھی شامل ہے دوہزار پچس میں تین ہزار کلومیٹر اور کا جو سسٹم ہے اس پر یہ قوچ سسٹم لگ جائے گا کنچن جنگا ٹرین ہاتھ سے کے بیچ ریل ویس جڑی دو اچھی خبریں بھی سامنے آئیں ہندوستان کی شان مانے جا رہے دنیا کی سب سے اوچھے چناب ریل بریج پر پہلا سفل ٹرائل پر بریج پر سنگل دان سے ریاسی تک الیکٹرک انجن کا سفل پرکشن کیا کیا اس پر چناب ندی پر بنے سٹھیل آرچ ریل بریج کو پار کرنا بھی شامل ہے اس سال کے آن تک بارہ ملاودھم ریل لنگ کا کام پورا ہو جائے گا ریل ویس جڑی دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ راجستان کے جودپور میں دیش کا پہلا بولٹ ٹرین ٹرائل ٹریک بن کر لگ بگ تیار ہو چکا پہلے فیس کا کام ستمبر میں کورا ہونے کے بعد دو سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے بولٹ ٹرین کا ٹرائل کیا جا سکے گا قریب ساٹھ کلومیٹر لمبا یہ ریل وی ٹریک سامبھر جھیل کے بیچ سے نکالا جائے ریل مسافروں کی زندگی کی فکر کے بعد چنتہ ان لاکھوں چھاتروں کی جو دن رات محلت کرتے ہیں گھنٹوں پرکشا کی کڑی تیاری کرتے ہیں بھو کے پیاسے رہے کر کچھ بننے کا سپنا دیکھتے ہیں اور جب پرکشا دینے پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے انہیں ملتا ہے پیپر لیگ والا درد چار جون کو نیٹ پرکشا کا ریزلٹ آنے کے بعد سے پورے دیش میں بوال مچا چھاتر لگتار دھرنا پردرشن کا دائیں آروپ لگا رہے ہیں کہ پیپر لیگ ہوا داندی ہوئی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا ماسٹر مائن کون ہے ہم آپ کو سوپر ایکسلوزف خبر دکھانے جا رہے ہیں سکرین پر جس شخص کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے سکندر یادویندو بیہار کے اسی سکندر کو نیٹ سکیم کا سکندر کا ہجارہ ہے اسی پر چوبیس لاکھ بچوں کے بوشے کے ساتھ کھلوار کرنے کا آروپ ٹی وی نائن بھارت ورش کی پرتال میں پتا چلا ہے کہ سکندر یادویندو نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے اس نے مان لیا ہے کہ پریکشا سے پہلے بچوں کو پرشنوں کے اتر رٹوائے کر لیا سرکاری نوکری کرنے والے سکندر نے اور کیا کیا کھلا سا کیا ہے کیسے وہ پیپر لیگ کی دنیا کا سکندر بن گیا نیٹ پریکشا سکیم پر پول کھولتی ہے ہمارے سماتتہ روپیش کمار کی یہ ایکسکلوزف رپورٹ دو ہفتے سے جس نیٹ پریکشا کو لے کر دیش بھر میں آگ لگی اس کے تار بیہار کی راجدھانی پٹنا میں گرفتار ایک مافیا سکندر یادویندو سے جھڑ رہے ہیں نیٹ پریکشا پیپر لیگ میں بیہار پولیس نے اب تک تہرہ گرفتاریاں کی ہیں انہی میں سے ایک ہے چھپن سال کا سکندر یادویندو جو اس پیپر لیگ کے پورے کھیل کا کینگ پین بتایا جا رہا ہے بیہار پولیس کی ای او یو یعنی آرثے کا اپراد اکائی اس ماملے کی جانچ کر رہی جس میں روز نئے نئے کھلا سے ہو رہے ہیں بیہار کے سمجھتی پور کے بیدھان کا رہنے والا سکندر پہلے رانچی میں ٹھیکے داری کرتا تھا دو ہزار بارہ میں بیہار ایسے سی کی پریکشا پاس کر زونیر انجینئر بن گیا اس کی بہالی پر بھی اب شنکہ ہے اس کی بہالی کے پورانے ریکارڈ بھی کھنگالے جا رہے ہیں سکندر کا ریکارڈ اس لیے بھی کھنگالا جا رہا ہے کیونکہ اس کا خود کا سرویس ریکارڈ خراب رہا ہے رہتاس میں اپنی پوسٹنگ کے دوران وہ بھرشتہ چار کے ماملے میں پھس چکا ہے کہا جاتا ہے کہ یہی سے وہ نیٹ پیپل لیگ کے دھندے میں کود گیا جس وقت وہ رہتاس میں پکڑا گیا تھا تب وہاں کے ایس پی مانو جیت سنگھ ڈھلنوں تھی جو ابھی ای 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 جی آج ایک بار پھر وہ ان کے شکنجے میں ہے سوطروں کے مطابق پوشتاش میں سکندر نے بتایا ہم نے چار مئی کو ہی پرشن پتر حاصل کر لیا تھا اسے ایک سکول میں لے جایا گیا وہاں پچس سے تیس کی سنکھیا میں نیٹ ابھیارتی پہلے سے تھی سبھی کو پانچ مئی سبح نو بجے تک اتر دے کر رٹھوایا گیا پانچ مئی کو ہی دیش بھر میں نیٹ کی پرکشہ آیوجت کی گئی تھی جس میں قریب چوبیس لاکھ پرکشارتیوں نے حصہ لیا تھا سوطر بتا رہے ہیں کہ سکندر نے چھاتروں کو نہ صرف آخری وقت تک پرسنوں کے اتر رٹھوایا بلکہ ان چھاتروں کو پرکشہ کے اندر تک چھوڑنے کی بھی بیوستہ تھی سوطروں کے مطابق سکندر نے قبول کیا ہے کہ سبھی ابھیارتیوں کو نو بجے کے بعد سیدھے گاڑی سے پرکشہ کے اندر ہی چھوڑا گیا تھا نیٹ کے سکندر پر صرف پیسے لے کر میڈیکل کالیجوں میں انٹریز دلانے کا آروپ نہیں بلکہ اس کے پریوار کی کنڈلی دیکھیں تو خود کی فیملی میں ہی کئی ڈاکٹر اس کے بیٹے اور بیٹی بھی ایم بی بی ایس کر رہے ہیں جب کی دماد یو پی کے میڈیکل کالیج سے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پوسٹ گریجویشن کر رہا ہے میڈیکل کالیجوں میں سکندر کے رشتہ داروں کا داخلہ کیسے ہوا ہوگا اس پر سوال ضرور ہے شاید اسی لیے آرتھے کا پرادکائی اب سکندر کے رشتہ داروں اور دوستوں کی کنڈلی خنگال رہی یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ نیٹ کے سکندر نے کتنے ایسے ڈاکٹر بنا دیئے جو شاید اس قابل تھے ہی نہیں آپ کے منھ میں سوال ہوگا کہ کیا سکندر یادویندو اکیلے نیٹ کا فرضی وڑا کر رہا تھا جواب ہے نہیں آروپے کی سکندر ایک سالور گینگ کا مکھی زرگنا ہے ان میں دو نام ہو رہا ہے ان کے نام ہے نتیش کمار اور امیت آنند نتیش گیا کا رہنے والا ہے جبکہ امیت منگیر کا یعنی سکندر یادویندو نتیش اور امیت کا ترکونی یہ سالور گینگ چلا تھا لیکن ان تینوں کے اوپر ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے سنجیو مکھیا سکندر نتیش اور امیت پولس کی گرف میں ہیں جبکہ نالندہ کا سنجیو مکھیا کی تلاش جاری ہے یہ پریقشہ مافیا ایک اوگنائز گینگ کی طرح کام کرتے تھے بتایا جارہا ہے کہ یہ آروپی کوچنگ سینٹر اور ایڈوکیشنل کنسٹنسی کے ذریعے چھاتروں سے سمپر کرتے تھے کوششن پیپر ملنے کے بعد چھاتروں کو سیف ہاؤس میں کھٹا کیا جاتا تھا اسی سیف ہاؤس میں چھاتروں کو اتر اٹوائے جاتے تھے پھر یہی سے ان چھاتروں کو پریقشہ کیندر میں بھیجا جاتا تھا اس راکٹ کا بھنڈا پھوڑ پریقشہ کے دن ہی ہوا پٹنا پولس جگہ جگہ چیکنگ کر رہی تھی اسی بھی چھاتروں کے ساتھ سکندر جا رہا تھا پولس نے گاڑی کی تلاشی لی تو اس میں کچھ چھاتروں کے ایڈمیٹ کارڈ ملے تراند سکندر سوے چار ابھیارتیوں کو موقع پر ہی پکڑ لیا کیا سکندر کی نشان دے ہی پر امید آنند اور نتیش کمار بھی پکڑے گئے اب تک کی پرطال اور دعووں میں یہی ساف دیکھ رہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک ہوا تھا لیکن اب سوال انٹیے پر اٹھ رہا ہے سوال اس لیے کیونکہ پیپر لیک کی جانچ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے اور نیٹ پیپر کے مافیا اور سولور گینگ کے جالساز اتنے شاتر تھے کہ جس فلیٹ میں چھاتروں کو لیک پیپر کے اتھر رٹوائے گئے تھے وہاں پرشن پتر اور اتھر دونوں کو جلا دیا گیا تھا جب پٹنا پولیس وہاں پہنچی تو صرف لیک پیپر کے جلے ہوئے ٹکڑے ہی ملے نیٹ پیپر لیک کی جانچ کر رہی ہے آردھیک اپرادکائی برامت پیپر کا مول پرشن پتر سے ملان کرنا چاہتی جس کے لیے اس نے انٹیے سے مول پرشن پتر مانگے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے لیکن آروپ ہے کہ دیش بھر میں نیٹ کی پریقشہ آیوجت کرانے والی ایجنسی انٹیے پرشن پتر موہیا نہیں کرا رہی ہے سوال یہ ہے آخر انٹیے مول پرشن پتر کیوں نہیں بھیج رہی ہے آخر انٹیے ریمائنڈر کے باوجود جانچ میں سہیوگ کیوں نہیں کر رہی ہے سین ریمائنڈر کے باوجود نیٹ پریقشہ کا مول پرشن پتر کی پرتی نہیں بھیجا جانا کئی سوال کھڑے کر رہا ہے آردھیک اپرادکائی کی ٹیم انٹیے سے مول پرشن پتر کی کونپی مانگ رہی ہے تاکہ ابھیوقتوں کے پاس سے برامت پرشن پتر سے اس کا ملان کر آیا جا سکے اس کی فورنسیک جانچ بھی ہونی ہے پرشن پتر کے انتظار میں ہی پیپل لیگ کے اینگل سے اس ماملے کی پرتا لٹکی ہوئی ہے آردھیک اپرادکائی کے سوتروں کے انسار 18 اور 19 جون کو 9 پریقشارتیوں سے الگ الگ پوشتاج کیے جانے کیلئے پرشناؤلی تیار کی گئی ہے ان پریقشارتیوں کو نوٹس بھیج کر پوشتاج کیلئے بلایا گیا ہے اس ماملے میں پولس کو موٹی رقم کی سودے بازی کا بھی پتا چلا ہے ای او یو کے ڈی آئی جی مانوجید سنگھ ڈھلوں نے بتایا کہ جانچ کی دوران چھے پوز ڈیٹڈ چیک ملے جو ان اپرادیوں کے نام سے تھے جنہوں نے پریقشارتیوں کو پرشن پتر مہیا کرائے تھے اپرادک اپرادکائی اپنے سبوتوں اور پوشتاج کیا دھار پر یہ مان کر چل رہی ہے کہ نیٹ پریقشارتی کا پرشن پتر لکھ ہوا تھا اور 30 سے 40 لاکھ میں سودہ بھی تی ہوا تھا اپرادیوں کے نام بڑے بڑے بینکوں کے چیک جاری کیے گئے تھے اس کی ڈیٹیل بھی سامنے آ چکی ہے بیہر آرثے کا پرادکائی نے جو پوز ڈیٹڈ چیک برامت کیے ان میں سٹیٹ بینک کے تین ایکسس بینک اور یونائٹڈ بینک کے دو دو چیک ہیں اس کے علاوہ سینٹرل بینک کا ایک چیک ہے آرثے کا پرادکائی نے ان چیک سے سمبندت خاتہ دھارکوں کے بارے میں جانکاری جھٹانی شروع کر دی ہے اب بیبر لیگ کو لے کر بیہار سرکار جا گیا اندیش گمار نے اس کے خلاف سخت قانون بنانے کا اندیش دیا ہے جس کے لیے اگلے ویدان سوا ستر میں پرستاب لائے جائے گا لیکن نیٹ پر سیاست بھی گرم ہے آج ٹی وی نائن سے باتچیت میں کانگریس ایتا گورف گوگوئی نے کہا کہ بینا جانج انٹیے کو کلینچٹ دینا صحیح نہیں ہے دو جگہ پہ کچھ گڑ بڑیوں کی بھی دھیان آئی ہے میں چھاتروں کو اور ابھی بابا کو اسوست کرتا ہوں اس کو بھی سرکار بڑے گم مرتا کے ساتھ لیا ہے وہ جانکاری ہم کو ملی ہے ہم وہ سارا بشے کو ایک نرنائے کستیتی تک لے جائیں گے اس میں کوئی بھی بڑے ادھیکاری ہو انٹیے کی کتنے بھی بڑے دائیتے ہو رہی ہو اگر وہ گنے کار پائے جائیں گے ان کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا اور انٹیے میں بہت شدار کی آوشکتہ ہے اس دن دھرمیجے پردان جی نے تو کلین چٹ دے دی کچھ ہوا ہی نہیں اس کے بعد ہم دباب بناتے گئے ویبین چھاتر سنگٹن اس میں شامل ہوئے اب جا کے وہ دو دن بعد یہ قبول کرنے لگے کہ ہاں کو چوک ہوئے اور اب دیکھتے ہیں نیوز ٹاپ نائن مہاراش رو بی جی پی کی نیتہ پنکچہ مونڈے کے ایک اور سمرتھک نے کی آدمتیا بلکتے پریوار کو دیکھ رو پڑی پنکچہ مونڈے لوگ سوچنا میں پنکچہ کی ہار کے بعد سے اب تک چار سمہ تک کر چکے ہیں سیوسائید دو دن کی بھارت یادرہ پر ڈلی پہنچے امریکی این ایسے جیک سولیون پی ایم موڈی سے کی ملاقات آئی سی ای تی سمیت کئی اہم مددوں پر چرچا ہوئی ویدیش منتری ایسے جائشنکر آر جی ڈوبال سے بھی ملے جیک سولیون سککم میں لاشنگ علاقے کے بعد منگن میں بھی لانڈسلائید شہر کو دوسرے زموں سے جوڑنے والی سڑک بھوس کلم کی کاروں بہی کئی آتری پسیں نویڈا میں چلتی کار میں لگی بھی شنان بیچ سڑک جلی کار کار میں سوار لوگوں نے کود کر بچائی اپنی جان ہریانہ کے ججر میں دو ٹکوں کے بیچ شامنے سامنے کی ٹکر حادثے کے بعد دونوں ٹکوں میں لگی بھی شنان کسی کے ہطاحت ہونے کی خبر نہیں ڈلی کے چوڑی والا علاقے میں سڑک دھسنے کی وجہ سے بھر بھرا کر گری عمارت عمارت گرنے سے مچی افرہ تفریح حادثے میں کسی کے خائل ہونے کی خبر نہیں نویڈا پولس نے گننے کا جوس بیسنے والے جمشید اور عالم کو کیا گرفتار دونوں پر جوس میں تھوک ملا کر بیسنے کاروں کملا میں گھرائیا پانی کا سنکٹ زاتر علاقوں میں چار سے پانچ دن دیر سے ہو رہی ہے پانی کی سپلائی سرکار نے ویبھاگوں کے لیے راوٹ جاری کیا آجنٹینا میں بھی شن سڑک آدسہ بے کابو کار نے بائک سوار کماری ٹکر حادثے کی چپیٹ میں دو اور کارتی ہیں اور آگے دیکھیں ہمالے سے ہند تک نئے بھارت کیوں رہا موسیقی